نمسکار زی اتر پدیش اترہ گھنڈ آپ دیکھ رہے ہیں مہو افدیش کمار بلٹن کے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے آزمگڑ کی جہاں پر مہلا اسپتال کے ڈاکٹر پر گمبیر آروپ لگے اور آروپ یہ ہے کہ رشوت نہیں ملنے پر ڈاکٹر مہلا کا آپریشن بیچ میں چھوڑ کر ہی چلا گیا مریض کے پر جنوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اسلم نے آپریشن کے لیے پیتیس سو روپے کی مانگ کی تھی مہلا کو بلیوری کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا لیکن ڈاکٹر اسلم نے ان سے آپریشن کے لیے پیتیس سو روپے کی رشوت مانگی لیکن پر جن کے وال تین ہزار روپے دینے کو راجی ہو گئے جس کے بعد ڈاکٹر نے پیتیس سو روپے دینے کا دواب بنایا اور شکایت پر جنوں نے سی ایم او سے کر دی سی ایم او نے جب ڈاکٹر کو فون کیا تو ڈاکٹر آپریشن ادھورہ چھوڑ کر ہی وہاں سے فرار ہو گیا جس کے بعد پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کیا وہیں پرسوتا کو نیجی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں پر اس کی حالت گمبیر بنی ہے ونزلہ دکاری نے پورے معاملے میں جانچ کی عادیش دی ہے تو آزم گڑھ کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہے جہاں پر ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے پیتیس سو روپے مانگے اور جب پیسے نہیں ملے پریجنوں نے سی ایم اچو سے شکایت کر دی اس کے بعد بیچ میں ہی آپریشن چھوڑ کر ڈاکٹر چلا گیا سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کے ڈاکٹرز کے حوالے آزم گڑھ میں سواست ویبستہ ہے سوال اٹھتا ہے مہیلہ کے ساتھ جو دوروی بہار ہوا ہے اور ڈاکٹر اسلام نے مانوطہ کو سرم سار کر دیا آئے دن مہیلہ اسپطال پہ کوئی نہ کوئی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اکثر سننے کو ملتی ہیں لیکن آج تو اتی ہو گئی اس لیے ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر اسلام کو تو نہیں چھوڑا جائے کیونکہ پانسو کے لیے انہوں نے ایک مریض کی جان کی قیمت پانسو روپے لگا ڈاکٹر اسلام دورا پیشن کے اٹینڈن سے دھنداج کی بانگ کی گئی اور آپریشن بیچ میں چھوڑ کر کے ریفر کر دیا گیا تو آزم گڑھ کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر زلہ اسپطال میں رشوت خوری کی بات سامنے آئی مہیلہ کے ڈیلیوری ہونی تھی لیکن آپریشن کے لیے ڈاکٹر اسلام نے پیتیس سو روپے کی مانگ کی پرجنوں نے آروپ لگایا پرجنوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ تین ہزار تک ہی دینے میں سمرت ہے لیکن ڈاکٹر پیتیس سو کی مانگ پر آڑا رہا جس کے بعد سی ایمیچو سے شکایت کی گئی اور اس کے بعد جب سی ایمیچو نے فون کیا تو ڈاکٹر وہاں سے آپریشن چھوڑ کر فرار ہو گیا سوال ہے کاروائی ہوگی کیا تو ڈاکٹر وہاں سے آپریشن چھوڑ کر فرار ہو گیا سوال ہے کاروائی ہوگی کیا